السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مرد کو کتنی انگوٹی پہننا جائز ہے اور کون سے کون سے دھات کی انگوٹی مرد حضرات پہن سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں کہ مرد کو صرف ایک انگوٹی پہننا جائز ہے اور وہ بھی چاندی کی انگوٹی ہو جس کا وزن سالے چار معاشا سے کم ہو سالے چار معاشا پورا بھی نہ ہو بلکہ سالے چار معاشا سے کم ہو اور اس میں نگ ہونا چاہیے یعنی نگ ہونا ضروری ہے یہ شرط ہے بغیر نگ کی انگوٹی مرد کو پہننا کہ دیکھئے یہ بھی جائز نہیں ہے نگ ہونا ضروری ہے اور دیکھئے اس کے علاوہ جتنی بھی انگوٹیاں کسی نے اگر ڈالنی کڑے ڈالنی ہے انگوٹی ڈالنی یہ تمام چیزیں کہ دیکھئے ناجائز ہیں اور ایسے کہ دیکھئے چاندی کے علاوہ کوئی دوسرے دھات کی انگوٹی بھی پہننا دیکھتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے شہروں میں آپ کے کہہ دیکھئے قضبوں میں بازاروں میں پٹ پات پر کہہ دیکھئے لوگ ہیں بہت ساری کہہ دیکھئے انگوٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں میلوں میں بہت ساری انگوٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آواز لگا رہے ہوتی ہیں یہ انگوٹی پہنے لو قسمت بدل جائے گی یہ اسی والی انگوٹی پہنے لو کام بن جائے گا یہ اسی والی انگوٹی پہنے لو پیسے آ جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا آپ ذرا سوچیں تو ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان بھائی کیا کرتے ہیں وہ جا کر کے انگوٹی لے لیتے ہیں کہ یہ انگوٹی پہنے تو بہت پیسہ آتا یہ انگوٹی پہنے تو بلٹ پیسر بلکل صحیح ہاتا یہ انگوٹی پہنے تو ایسا ہوتا یہ تمام چیزیں کیا ہیں دیکھیں یہ سب کی سب کے بکواس ہے آپ سوچیں وہ جو پٹ پات پر انگوٹی بیچ رہا ہے اگر انگوٹی میں اتنا دم تھا تو پھر یہ کیا کرتا یہ خود پرائیم منیشٹر بن جاتا یہ خود پہن لیتا بھئی یہ خود پہن کر کے بہت بڑا مالدار بن جاتا لیکن یہ سب کے سب کیا ہے یہ ایک باغواس ہے اس پر یقین نہ کریں جو لوگ دردس انگوٹیاں پہننے کے عادی ہیں وہ سب کے سب شریعت کا مسئلہ سن لیں اگر کسی نے اپنی ہاتھ میں مرد نے کسی مرد نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹی کے علاوہ دوسری انگوٹی اگر ڈالی ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے اور اگر کہہ دیکھئے وہ اس حال میں نماز پڑھ لیا ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے ایسے ہی کہہ دیکھئے ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی شادی کے موقعوں پر اور کہہ دیکھئے دوسری موقعوں پر اپنے گلوں میں سونے کی چین ڈالتے ہیں اپنے ہاتھوں میں جو ہے انگوٹیاں ڈالتے ہیں یہ سب کی سب کے دیکھئے ناجائز و حرام ہے ایسا کرنا شریعت کی خلاف ہے اللہ اس کی رسول کی مرضی کے خلاف ہے اس بات سے کے دیکھئے بچیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا گا ہوگا گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو دوسروں تک کے دیکھے ضرور شیئر کریں اور ساتھی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل احمقادری و فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ